بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد صادق شاہر آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی آج کا سبق ہمارا مخارج کی بارے میں ہے سبق نمبر سات اور کچھ مخارج ہم نے بیان کر دیئے تھے کل ایک سے لے کر ساتھ تک اور آج جو ہے آٹھ سے لے کر سترہ نمبر تک ہم مخارج بیان کریں گے جو باقی مخارج ہیں کہ وہ کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ مزید بتائیں گے کہ مخارج معلوم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے جسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ مخارج اس جگہ سے ادا ہوتا ہے تو جو باقی مخارج ہے مخارج کا بیان ہے تو اس کا بقاہ مخارج کا ذکر کریں گے آٹھا نمبر مخارج جو ہے وہ زبان کی کروٹ اور اوپر والی پانچ دڑوں کی جڑ سے زبان کی کروٹ اور اوپر والے پانچ یہ یہ زبان کی کروٹ ہے بلکل سائیڈ پہ اور اوپر والی پانچ دڑ یہ اندر یہ اس سے واد واد یعنی زبان کی کروٹ اوپر کے دڑوں کی طرف جائے لیکن بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے بائیں طرف سے ادا کرنا کہ زبان کی کروٹ اوپر کے بڑے دھانت ہیں ان کے دڑوں کے جڑ سے لگے تو اسے واد ادا ہوتا ہے واد واد ادا ہوتا ہے کیا واد 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 یہ مشکل مخرج ہے لیکن کوشش کریں کہ اس کو صحیح ادا کریں سب سے مشکل مخرج واد کے ادا کرنے کا نوے نمبر کا جو مخرج ہے زبان کا کنارہ اور سامنے کے اوپر آٹھ دانتوں کی مسوڑے سے زبان کا کنارہ اب یہ زبان کا کنارہ ہے اور اوپر کے سامنے سامنے یہ آٹھ دانتوں کے مسوڑے سے جو مسوڑے ہیں یہ 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 مسوڑے ہیں اس کے اندر سے یعنی زبان کا کراش کو ٹچ کرے تو اس سے لام آدھا ہوتے ہیں لام 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 دیکھو زبان کا کنارہ اوپر آٹھ دانتوں کے مسوڑے سے لگتے ہیں اس سے لام آدھا ہوتے ہیں کیا لام لام اچھا دسویں نمبر پہ جو ہے زبان کا کنارہ اور سامنے کے اوپر چھے دانتوں کے مسوڑے سے وہی زبان کا کنارہ اور اوپر سامنے کے چھے دانت پہلے آٹھ تھے اب چھے دانت اس کے مسوڑے سے نون 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 ادا ہوتا ہے کیا نون اچھا اور گیاروہ نمبر جو مخرج ہے وہ زبان کا کنارہ اور پشت زبان کا کنارہ اور پشت یہ اوپر کے چار دانتوں کے مسوڑے سے جب لگے تو اس سے را 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 اب یہاں پہ زبان کا کنارہ بھی اوپر کو اٹھتا ہے اور اس کا یہ پشت جو ہے اوپر والا حصہ زبان کا یہ بھی را 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 اسے را ادا ہوتی ہے کیا را اسے را ادا ہوتا ہے باروہ نمبر کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے تا 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 دال 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 پا 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 تا اس میں ہم سے ہم سے یہ اس کو جانتا ہے تا دال اور پا یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں تیرون نمبر کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر سامنے کے دو دانتوں کی جڑ کا کنارہ زبان کی نوک اور اوپر سامنے کے دو دانتوں کی جڑ کا کنارہ دانتوں کا جڑ ہے یہ اس کا کنارہ یہ دیکھو زبان کا کنارہ اوپر دانتوں کے جڑوں کے کنارے سے لگ رہا ہے اوپر کے کنارے سے جڑوں سے نہیں سوری یہ تین حرف ادا کرتے ہیں چودہ نمبر کا جو حرف ہے زبان کا سیرہ اور سامنے کے نیچے والے دو دانتوں سے اس کا کنارہ کچھ اوپر کا حصہ دونوں دانتوں سے اس سے زہ سین سواد ادا ہوتے ہیں زبان کا سیرہ اور سامنے کے نیچے والے دو دانت ان کا کنارہ اور کچھ حصہ اوپر کے دانتوں کا نیچے والے دانتوں کا کنارہ یہ اور کچھ حصہ اوپر کا اس سے تین حرف ادا ہوتے ہیں جو سیٹی والے حرف ہے زہ میں سختی پائی جاتی ہے سین میں سیٹی پائی جاتی ہے اور ساد میں مٹائی پائی جاتی ہے اور پندروہ نمبر کا جو حرف ہے نیچے والے ہونڈ کا اندرونی حصہ یہ اندرونی حصہ بولا جاتا ہے یہ دیکھو جو تر رہتا ہے اندرونی حصہ اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کا کنارہ یہ یہ دو دانتوں کا کنارہ اس سے فا آدھا ہوتا ہے دیکھو فا 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 اب اندر کے جو اندرونی حصہ ہونڈ کا نیچے والا وہ لگتا ہے اور اوپر کے دو دانت تو اس سے کیا آدھا ہوتا ہے فا اچھا سولہ نمبر کا جو ہے دو ہونڈوں سے دونوں ہونڈوں سے دونوں ہونڈوں کے اس سے جو ہے تین حرف آدھا ہوتے ہیں با میم واو جب وہ غیر مددہ ہو واو جب وہ غیر مددہ ہو یعنی مددہ نہ ہو تو ان ہونڈوں سے یہ تین حرف لیکن اس میں فرق ہے با جو ہے وہ جو تری والا حصہ ہے یہ ہاں یہ یہ تری والا حصہ جو ہے اس سے با آدھا ہوتا ہے با 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 تری والے حصے سے جو تر ہوتا ہے جو ہمیشہ تر رہتا ہے مو کے اندر میں رہتا ہے یہ اور جو خوشکی والا ہے اس سے میم 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 یہ خوشکی والا حصہ میم اور جو گلائی ہے اس سے جو ہے واو آدھا ہوتا ہے جب وہ غیر مددہ ہو واو 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 ہونٹو یہ با میم واو یہ تین حرف یہ ہونٹو سے ادا ہوتے ہیں یہ سولوہ نمبر کا جو مخرج تھا یہ اور اس میں تین ہی سے بھی بیان ہو گئے سترہ نمبر جو ہے وہ ناک کا بانسا ناک کا بانسا اس سے غنہ ادا ہوتا ہے اور جب جو کوئی مسائل کی طور پر تنمین ہو یا نون مشدد میم مشدد ثُمَّ اِنَّ اِنَّ الَّذِي اِنَّ فَلَهُمْ اَجُرٌ غَيْرٌ اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ شَرْ اِنَّ شَرْرَيْرَ اس سے غنہ ادا ہوتا ہے ناک کا بانسا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ مخرج معلوم ہو گئے اب مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ وہ کیا ہے کہ جس مخرج کو آپ نے معلوم کرنا ہے جس مخرج کو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے اس کا بہت احسان سا طریقہ ہے طریقہ کیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ یہ حرف کہاں سادہ ہوتے ہیں اس کو ساکن کر دو اس کو ساکن کر دو اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لیاو اب مثال کے طور پر ہم با کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں با کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم با کو ساکن کر دیں گے یہ ہے با کو ساکن اس سے پہلے ہم حمزہ متحرک لے آئیں گے حمزہ بازبر اب 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 یہ دیکھو جام پہ ہونٹ رکھتے ہیں اور آواز ختم ہوتی ہے وہ اس کی مخرج ہے اب اس کو لیتے ہیں تا پر حمزہ تازبر ات ات حمزہ تازبر ات 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 اور اس کو سا پہ بنا لے حمزہ تازبر ات اسی طرح کوئی بھی کسی مخرج کو معلوم کرنا ہو تو پھر جو ہے اس کو ساکن کر دو اور اس سے پہلے حمزہ متحرک یعنی جس پر زبر زیر ہو وہ لے آو تو وہ مخرج خود بخود معلوم ہو جائے گا جہاں پہ آواز رکھتی ہے وہ اس حرف کا مخرج ہے امید ہے آپ کی آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور صدق اجار یا سمجھ کر اس کو شیئر کریں اور اپنے بچوں کو سیکھائے خود بھی سیکھیں انشاءاللہ یہ مخرج کا سبق قتم ہوا کل ہم اس کا جائزہ لیں گے پوری سبق کا اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک نیا سبق مراقبات کا شروع کریں گے ان سارے اسباق کا ہم جائزہ لیں گے ایک ہی خلاصت میں اجازت چاہتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیا سبق اور ایک نیا ویڈیو کے ساتھ